مسجد نبوی کا سہن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں جب اس کے دعا کے لفظ میں اللہم انی اس آلوگا بے انکا انت اللہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے رغور کیجیل میرے والدے کی رامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ اببا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہے تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں تو میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے تو بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہم انی اس آلوگا بے انکا انت اللہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے لا الہ الا انتا تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں انتا الہد السماد اللہ زی لمیلد و لمیولا تُو ایک ہی ہے واحد ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جس طرح پہ جاؤں کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پسار کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پہ لاؤں تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تُو نے کسی کو جنم دیا مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا اب جو مانگے گا اللہ تعا کرے گا اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے ایک دعا اور سن لیجیے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتی ہے اللہ اکبر مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے یا سریعہ رضا اغفر لما اللہ یا ملکو اللہ دعا اے جلدی راضی ہو جانے والے چھتی مان جانے والے اغفر لما اللہ یا ملکو اللہ دعا اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے التجاہ ہی کر سکتا ہے ترلہ ہی کر سکتا ہے منت ہی کر سکتا ہے منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے اس کو بخش دے اللہ اکبر تو وہ کریم ہے وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو سہی کوئی جھولی پھیلاؤ تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں کوئی آئے تو سہی جھولی پھیلائے تو سہی کوئی طلب تو کرے دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس طرح پہ جاؤ گے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاوکم اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پروانی کرے گا تم مانگتے رہو گے جھولی پھیلاتے رہو گے وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈھالتا رہے گا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق چاہت کے مطابق طلب کے مطابق آرزو اور تمنہ کے مطابق دے دے اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی تو